عثمان غازی کی قیادت میں بڑھتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کا دارالنکومت ینے شہر عثمان غازی نے 1299 اسمی میں جب آنا تولیہ سلجو کی ریاست تباہی کے دعانے تھی بہلے جک یا رہسار اور اینہ گول کو فتح کر کے سلطنت کی آزادی کا اعلان کیا اس کے بعد عثمان کا قبیلہ اور غالباً اس کے جنڈے ترے دیگر قبائل حجرت کر کے ایک ایسی جگہ پر آباد ہوئے جس کا نام بعد میں ینے شہر رکھا گیا کیونکہ اس وقت سے پہلی بار آباد کرنے کے لئے یہ کھولا گیا تھا عثمان غازی کے دور میں مقانات مساجد سرائے اہمام چشمے اور بزاروں کے ساتھ ایک بالکل نیا شہر اوبرا اسی وجہ سے اسے ینے شہر کہا جاتا تھا اور تب سے یہ ینے شہر ہی ہے ینے شہر پچیس سال تک عثمان غازی کے تحت سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت رہا کملوک مسجد وہ جگہ ہے جہاں عثمانی ریاست کا پہلا خطبہ پڑا گیا تھا اور عثمان غازی کی طرف سے ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا گیا جس جگہ مسجد واقع تھی اسے کیسری محلہ کہا جاتا تھا بعد میں اسے کملوک محیلے سی بھی کہا گیا اس وقت اس مسجد کا نام کملوک پڑ گیا یہ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ عثمان غازی کی تعمیر کردہ یہ مسجد وہیں تھی جہاں تور سون فقیحہ نے پہلا خطبہ دیا تھا آج بھی مسجد کے دروازے پر لکھا ہے کہ اس مسجد عثمان غازی کا یہ پہلا خطبہ چھ سو ستانویں ہجرے میں دیا گیا تھا